بولوڈ کی فلموں میں دھوزدار ویلن کے خطرناک باڈی والے باڈی گارڈز کا بھی ایک خاص رول ہوتا ہے جو ویلن کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایسے ہی کردار نبھاتے ہوئے گھنگرہلے بالو والے شوٹلس گیون پیکن کو آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا گولے چٹے شریر والے گیون اس وقت کی فلمی دنیا کے اکہ دکھا باڈی بیلڈروں میں سے ایک ہوا کرتے تھے اپنے خطرناک لکس کی وجہ سے وہ ہر تیسری فلم میں دیکھ جائے کرتے تھے اس طرح یہ بولوڈ میں چرچت ویلن بن کر ابرے تھے لیکن دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے پروار کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پروار میں کون کون ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پروار سے نکل کر اپنی الگ پہچان بنائی ان سب سوالوں کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ جانیں گے ان کے پروار کا اتحاس جو ہم آپ کو ہماری اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ان تک ساتھ ہی ان کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولوڈ کے مشہور ویلن گیون پیکرڈ ایرش امریکن مول والے پروار سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دادا جی جان پیکرڈ جن کی کوئی تصویر نہیں ہے وہ امریکہ سے یو ایس آرمی کے ساتھ ہنڈیا آئے اور یہاں آ کر بس گئے جس کے بعد انہوں نے ایک انڈیا لڑکی سے شادی کی جن سے انہیں ایک بیٹے ارل ہوئے جن کی کوئی تصویر نہیں ہے پر آپ کو بتانے کے آگے چل کر وہ ایک کمپیوٹرز ایکسپورٹ بنے انہوں نے کونکڑی اور مہاراشتر مور کی لڑکی سے شادی کی جن سے انہیں پانچ بچے ہوئے انہیں بچوں میں ایک گیون تھے پر آج ان کے وہ ماتا پتا اس دنیا میں نہیں ہے ماتا پتا کے بعد بات کریں ان کے بھائی بہن کے بارے میں تو ان کے چار سبلنگ ہیں پر وہ سبھی لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں اس لئے ان میں سے کسی کی نہ تو کوئی تصویر ہے نہ ہی ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی جانکاری اب بات کرتے ہیں اس فیملی کے سٹار گیون پیکٹ کے بارے میں جن کا جن 8 جون 1964 کو مہاراشتر میں ہوا تھا اس لئے ان کے سارے پڑھائی یہی سے ہوئی اگر بات کریں ان کے سٹرگلنگ کریر کے بارے میں تو کارمی آفیسر اور ایک کمپیوٹر ایکسپورٹ کے گھر میں جن میں گیون کو مایا نگری میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی یہاں کے چکا چون نے انہیں اس قدر دیوانہ کر دیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بھی اس انڈسٹری میں کام کریں گے اس لئے پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فیزکس پر دھیان دیا اور ایک بوڈی بلڈر والی بوڈی بنائی جس کے بعد انہوں نے ساؤتھ کی فلموں میں کام پانے کے لئے آڈیشنز دیئے اور کافی آڈیشن دینے کے بعد آخر کر ان کی اس شاندار بوڈی کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو اٹھاسی میں ملیالم فلم آر این میں ایک چھوٹا سا رول ملا پر وہ رول تھا گنڈے کا جسے انہوں نے اس وکار کر لیا اور اس فلم کے ساتھ اپنے کریر کی شروعات کی تھی فلم میں ان کے کام کی خوب سرانہ ہوئی جس کے بعد انہیں بولیوڈ سے آفرز آئے اس طرح انہوں نے سال انیس سو چوراسی میں فلم جوانی میں ایک سہایہ کبھنیتہ کے روپ میں کام کیا اور اس فلم کے ساتھ اپنے کریر کی شروعات کی اس فلم میں انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اپنے کردار کو نبھایا ان کی اسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی فلموں میں کام کرنے کے آفر ملے جنہیں انہوں نے بخوبی سویکار کیا اور ان سبھی میں شاندار پردیشن کیا ان فلموں میں علاقہ، تردیو، تھانیدار، پتھر کے پھول، سڑک اور ساتھی جسی کئی ہٹ فلمیں شامل ہیں وہی نے آخری بار سال دوزار دو میں آئے جانے دشمن فلم میں ریفری کا کردار دے باتیں دیکھا گیا تھا اس فلمیں کام کرنے کے بعد تب یہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے فلمی دنیا سے دوری بنا لی جس کے کچھ سالوں بعد اٹھارہ مائی دوہزار بارہ کو انہوں نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا پروفیشنل لائف کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی پوسل لائف کے بارے میں تو آپ کو بتا دے انہوں نے اپنے جیون میں کسی کے ساتھ بھی افیر نہیں رکھا اس لئے انہوں نے شادی بھی اپنے ماتا پتا کی مرضی سے کی انہوں نے جس سے شادی کی تھی وہ پیشے سے ایک انجینئر تھیوں اور آگے چل کر یہ دونوں دو بیٹیوں کے ماتا پتا بنے پر آپ کو بتا دیں کہ جب گیوین پیکرڈ اپنے آخری دور میں تھے تب ان کی اپنی پتنی کے ساتھ رشتیں خراب ہو گئے جس کے چلتے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر انہیں چھوڑ کر چلی گئیں جس کے کچھ سمیں بعد ہی ان کا دیہانت ہو گیا یہ تو اس دنیا میں نہیں ہے پر ان کی وائف آج بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک خوشحال جیون بتا رہی ہیں اب انت میں بات کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کے بارے میں جن کا نام ہے کیملی کائیرا پیکرڈ اور ایریکا پیکرڈ جن میں سے کیملی ایک فیشن ڈیزائنر ہے وہیں ایریکا پیکرڈ ایک موڈل ہے جنہوں نے جی کیو اور ایل ایڈیا جیسی میکزین کے لیے کئی فوٹو شوٹ کروائے ہیں اور اب وہ جلد ہی بولوڈ میں ڈیبیو کرنے والی ہیں بات کریں دونوں کی نیچی زندگی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ ایریکا شکتی کپور کے بیٹے صداد کپور کو ڈیٹ کر رہی ہیں وہیں کیملی بھی کسی کے ساتھ لف ریلیشن میں ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیون پیکرڈ نے اپنی فیملی پروفیشن کو نہ چن کر انڈسٹری میں آنے کا فیصہ لے کر صحیح کیا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں